بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عامل محمد عرفان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سب سے پہلے کروڑ و درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جز اللہ ونہ سید کریم السید العظم سیدنا عظیمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہو اللہ کریم دنیا آخرت کی تمام نعمتیں تمام بلائیاں آپ کو اور مجھ کو نصیب فرمائے اللہ کریم میرے آپ کے اور تمام مسلمانوں کے قبیرہ سگیرہ گناہوں کو معاف فرمائے آمین یارب العالمین دشمن کی زبان بند کرنے کے لیے محبوب کی زبان بند کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں محبوب کی زبان اس لیے بند کی جاتی ہے کہ وہ کبھی آپ سے جھگڑا نہ کرے کبھی آپ کے آپ بات کر رہے ہوں تو غصہ نہ کرے زد نہ کرے کبھی بھی محبوب آپ کی باتوں پر غصہ نہ کرے آپ کے سامنے زبان درازی نہ کرے زد میں غصے میں آپ کو بلاک نہ کرے آپ کی ہر بات مانیں لوگ اس کو آپ کے خلاف بھی بھڑکاتے رہیں جو بھی باتیں کرتے رہیں آپ کا وہ برا دیٹھ بھی لے تب بھی وہ آپ کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے جب بھی بات کرے محبت سے اور اچھی بات ہی کرے تو یہ آپ عمل کر سکتے ہیں اسی طرح اور اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ دشمن کی زبان بند ہو دشمن آپ کے خلاف گبائی نہ دے آپ سے لڑائی جھگڑا نہ کرے اپنا مو آپ کے خلاف بند رکھا کرے کبھی لوگوں کو آپ کے خلاف نہ بھڑکائے نہ آپ کے خلاف کسی کو اکسایا کرے جب بھی آپ کے سامنے سے گزرے بلکل اس کی زبان اس کے مو میں نہ ہو اس طرح وہ چپ کر کے پاس سے گزر جائے کرے کبھی آپ کے خلاف کوئی سادش نہ کرے تو آپ یہ تلسم کر سکتے ہیں طریقہ کار یہ ہے آپ ہفتہ اور منگل کے دن زہل یا مریخ کی ساتھ میں اس تلسم کو لکھیں گے پہلے آپ حسب تفیق صدقہ دا کریں اپنا حسار کریں اور رجاللو گائب کو سلام کریں رجاللو گائب جو ہے وہ آپ کی پشت کے اوپر ہونے چاہیے اس کے بعد آپ یہ تلسم لکھیں گے اگر وہ سامنے ہوئے تو عمل اولٹ اثر کرے گا رجاللو گائب کے بارے میں میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میرے چینل پر موجود ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے کے بعد اب یہاں پہ آپ تلسم لکھیں گے بستم اکل خوش و حواس زبان فلاں بن فلاں یہاں پر آپ دشمن کر اس کی والدہ کا نام لکھیں دشمن ایک ہو زیادہ ہو جتنے بھی ہو سب کا نام لکھیں جس کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو والدہ کا نام رہے نہیں دیں دشمن کا نام لکھیں اج جانب و من جانب متی و مسخر کردن فی ارض و حق فلاں بن فلاں یہاں پر آپ اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھیں گے اس کے بعد اس کے لکھیں گے کے نیچے رکھیں یا تھنڈی جگہ دفن کر دیں دریاء یا نہر کے کنارے کسی درخت کی جڑ کے قریب یا کسی کوئی پانی والا گھڑا ہے تو اس کے نیچے رکھیں کوئی بھی ایسی چیز وہ بھی نہ ملے تو آپ اس کو بند کر کے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور وقت تھنڈا رہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فوراں آپ کے محبوب کی یا دشمن کی زبان بند ہو جائے گی کبھی بھی آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکے گا امید ہے آپ اس عمل کو نجائز اور حرام کام کی نیچ سے استعمال نہیں کریں گے اگر کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ